اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد یا مسلمی صلو علیہ اللہم صلی علیہ محمد سب سے پہنے مشید کے انوار سے نور نقش محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بس میں کونین کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس نے متلک کے شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں آقا ہے لا محدود بھی ظاہرن امیوں میں اٹھائے گئے ظاہرن امیوں میں اٹھائے گئے مستمس ہوں صاحب زالہ والا شاہد حافظ محمد مضمن شاہد نقش بندی صاحب سے کہ وہ آئیں اور روحانی بیان سے سامائین کے قلوب کو منور فرمائیں صاحب زالہ محمد مضمن شاہد نارے تکبیر نارے نسانہ نارے نسانہ کشم ملاد مصطفیٰ خوش Of جیبے جیوے مرش کے نے جیبے جیوے مرش کے نے جیبے جیوے مرش کے نے جیبے جیوے مرش کے جیوے تعالی حدیر فحمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارکت عالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید ورفعنا لکا ذکر صدق اللہ عزیم قال اللہ تبارک و تعالی فیشان الحبیبی مخبر و آمرا ان اللہ و ملاکته يصلون على النبی یا اجوہ لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم بلغل لا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع صلو علیہ و آلہ بلغل لا بکمالی یہ کمال خاص ملا کسے کشفت دجا بجمالی یہ جمال حق نے دیا کسے حسنت جمیع و خیصالی یہ ہوئی بھنائی عطا کی سے صلو علیہ و آلہی کہ یہ کہہ رہا ہے خدا جسے صلو علیہ و آلہی و اصحابی و سلم تسلیما بلغل لا بکمالی یا رسول اللہ آپ اپنے کمال کی بلندیوں پر پہنچے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے یا رسول اللہ آپ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے سرِ ارش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے بلغل لا بکمالی یا رسول اللہ آپ اپنے کمال کی بلندیوں پر پہنچے بلغل لا بکمالی آپ اپنے کمال کی بلندیوں پر پہنچے حسنت جمی و خیصالی آپ کے تمام خسائل آپ کی تمام آدار انتہار جمی ہیں جس کی قواہی خد رب رحمان کریم قرآن کریم ان الفاظ میں دیتا ہے وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عَظِيمٌ اور اے محمود بے شک آپ اخلاق کے عظیم مردبے پر خائز ہے آپ نے یا رسول اللہ اپنے جماعت سے کفر و شرک کے اندھیروں کو دور فرما دیا اور آپ کا ظاہری جماعت کیسہ ہے سجدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک شب میں اپنے حجرہ مبارکہ میں سوئی تلاش کر رہی تھی جو مجھ سے کھو گئی تھی اور دیئے کی ناکافی روشنی میں میں اسے تلاش نہ کر سکی اتنے میں رحمت دو جہاں احمد مجتبہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرہ انور کی چہرہ مبارک کی روح و دعا کی روشنی میں میں نے اس سوئی کو انتہائی آسانی سے تراش کر لیا اور اسی زمن میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت شفی المسنبی تشریف لائیں گے تو آپ کے چہرے کا نور اس دنیا کے دس ہزار سورجوں کی روشنی سے زیادہ ہوگا اور آخر کیوں نہ ہو ایک حدیث پاک کے جواب نبی پاک نے فرمایا جب حضرت جابر نے پوچھا کہ رب رحمان و کری نے سب سے پہلے کونسی شہ پیدا فرمائی تو آپ نے جواب فرمایا اول ما خلق اللہ نوری آپ کے رب نے سب سے پہلے جو چیز پیدا فرمائی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا سامین نکرم آپ کے سامنے قرآن پاک سے ایک آیاء مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا جس کا ترجمہ معنی و مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اے محبوب بے شک ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا وَرَفَحْنَا لَكَ ذِكْرَ جب یہ آیا ہے مبارکہ نازل ہوئی تو جبریلِ علی امین بارکہ نبی کریم میں حاضرِ خدمت ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا رد فرماتا ہے کہ میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند فرما دیا کیسے فرما دیا کہ اس پوری کائنات میں جب بھی جہاں بھی کہیں بھی ربِ رحمان و کریم کا نام لیا جائے گا ساتھ ہی اس کے محبوبِ روفِ رحیم کا نام بھی لیا جائے گا شاید نے کہا فوق کہا تکبیر میں کلمے میں ازانوں میں نمازوں میں ہے نامِ الٰہی سے جڑا نامِ محمد ہے نامِ الٰہی سے جڑا نامِ محمد حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے عزیز علیہ السلام کو وسیعت فرمائی جو نصیحتیں فرمائیں کہ آپ میرے بات اللہ کے نبی ہیں تو ان میں ہی ایک انتہائی خوبصورت بات یہ بھی تھی کہ اے میرے بیٹے اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لو کہ جب بھی تم ربِ رحمان و کریم کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی اس کے محمود علیہ السلام و تسلیم کا نامِ مبارک کہ اپنی زبان سے ضرور ادا کرنا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کے پردوں پر جنت کے دروازوں پر جنت کے محلات کی کھڑکیوں پر بھوروں این پڑی آنکھوں والی بھوروں کے ماتھوں پر حتیٰ کہ فرشتوں کی آنکھوں میں بھی اس اسمِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا ہوا پایا جب آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی سہمن خطا سرزد ہوگی اور آپ نے رب رحمان و کریم کی باقہ میں اس محبوب روف الرحیم کا واسطہ دے کر بخشش طلب کی اب بات ہو رہی ہے آدم کی خطا کی اور ان کی معافی کی مگر جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس نامِ مبارک کو اپنی زبان سے ادا کیا تو رب نے فرمایا ساری باتیں ایک طرف میرے یار کا ذکر ایک طرف قیفہ عرفت محمد نے فرمایا بھی آپ نے اس ذات پاک اس اسمِ پاک کو کیسے پہچانا تو آدم علیہ السلام نے عرض کی یا بھاری تعالی جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا اور میں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر تیرے عرشِ مبارک کو دیکھا تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس نامِ مبارک کو لکھا ہوا پھایا تو میں نے سمجھ لیا رب کو اس پوری کائنات میں اس ذاتِ مبارکہ سے بڑھ کر کوئی ذات عزیز نہیں ہو سکتی کیونکہ رب نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھ دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند فرما دیا ایک مسیح جگہ رب رحمان و کریم کا ارشاد ہے اِنَّا حَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اْتْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ہم نے اس کلام مجید کو قرآن مجید کو لیلَةُ الْقَدْرِ قدر والی رات میں نازل فرمایا وَمَا اتْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم کیا جانوگے لیلَةُ الْقَدْرِ کیا ہے جب ایک عام انسان ایک عام مسلمان لیلہ تلکر جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس رات کی عظمت کو نہیں پہچان سکتا نہیں جان سکتا تو جس ذات پر قرآن کریم نازل ہوا جس رات میں جس دن میں جس مہینے میں وہ ذات پاک دنیا میں تشریف لے آئے تو اس رات کی اس دن کی اس مہینے کی عظمت کو کون پہچان سکتا ہے جب اس رات اس دن اس مہینے کی عظمت کو ایک عام انسان نہیں پہچان سکتا تو جس ذات پاک پر قرآن پاک نازل ہوا اس صاحب قرآن کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے اس صاحب قرآن کی عظمت کو سمجھنے سے تو جبریل امی روح القدس بھی کاثر ہے جبریل امی روح القدس بھی کاثر ہے جبریل امی ایک مرتبہ پار گئے رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل مجھے اپنی عمر سالوں میں بتاؤ اپنی عمر کا حساب سالوں میں بتاؤ جبریل امی نے اس کی یا رسول اللہ میں صحیح تو نہیں بتا سکتا مگر ہاں اتنا بتا سکتا ہوں کہ چوتھے ہجاب عظمت میں ایک نور ستر ہزار سال بعد چمکتا تھا یا رسول اللہ میں جبریل نے اس نور کو اس ستارے کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اس کا دیدار کیا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے اپنے رب کی قسم واللہ ہی آنا سالکالکونکب جبریل وہ ستارہ میں مصطفیٰ ہوں جب جبریل امی بہتر ہزار مرتبہ اس نور کو اس تارے کو دے کر نہیں پہچان سکتے ایک عام انسان لیلہ تن قبر کو نہیں جان سکتا نہیں پہچان سکتا تو اس صاحبِ قرآن کی عظمت کا آہاتہ کون کر سکتا ہے شبِ محراج کے موقع پر جب جبریل امی باقیہ رسالت معاملہ حاضر ہوئے سرکار نے فرمایا جبریل مجھے اپنا اصلی روح اپنی اصل حقیقت دکھاؤ جبریل امی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اگر اپنے ان چھے سو پروں کو کھول دوں تو اس زمین و آسمان میں میرے پر نہیں سما سکتے مگر یہی جبریل امی جب بارگاہ رسالت معاملہ حاضر ہوتے ہیں شبِ محراج پر تو چھت میں سراغ کر کے چھوٹے سے ہو کر حاضر ہوتے ہیں کیوں؟ جب بڑوں کی بارگاہ میں جایا جائے تو اپنے آپ کو چھوٹا کر دے جاؤ اور نبی پاک کے رخصات مبارک کو ہاتھ نہیں لگاتے آپ کے طلبوں کو بوسہ دے کر جگہ دیں گے یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی زیارت کا آپ سے ملنے کا مشتاق ہے جب سرکار نے اس کی جبریل مجھے اپنی اصل حقیقت دکھاؤ سرکار نے فرمایا مجھے اپنی اصل حقیقت دکھاؤ مجھے اپنا اصل روح دکھاؤ سترہ دل منتحہ پر جا کر جبریل امی نے اپنے پروں کو کھولا اور رسول کریم علیہ السلات و دسلیم نے سارے جبریل چھ سو پروں کے ساتھ ان کی اصل حقیقت کا مشاہدہ فرمایا اس کے بعد جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بھی اپنا اصلی روح اپنی اصل حقیقت سے آگاہ فرمائیے اس موقع پر سرکار دو عالم سترہ دل منتحہ کے پار تشریف لے گئے جبریل اگر ہمیں دیکھنا ہے تو اس حد سے آگے آ جاؤ اس مقام پر جبریل نے خدمت یا رسول اللہ اس مقام سے اگر ایک بار برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائے گے جبریل امی بھی سرکار دو عالم کی ذات کا ان کی عظمت کا مشاہدہ کرنے سے ان کی اصل حقیقت کو پہچاننے سے کاثر ہے اس موقع پر سرکار نے فرمایا ہے جبریل کیا تیری اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے اگر حاجت ہے تو مجھے بتا کیوں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو یہی جبریل کریم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کی اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے آپ نے فرمایا میرے رب کا میرے احوال سے آگاہ ہونا میرے رب کو اس بات سے آگاہی ہے یہی چیز مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرنے سے روکتی ہے اور اس کا صلح رب رحمان و کریم نے ایسے دیا کہ اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لئے گلدار بنا دیا اسی لئے سرکار نے جبریل سے کہا صدرات المنتحہ کے بار جا کر ہے جبریل کیا تیری اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہے کیونکہ تُو نے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تھی کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی رسول نہیں جا سکتا آج دیکھ لیں مصطفیٰ کریم کی ذات کس مقام پر موجود ہے جہاں سے تُو بال برابر بھی آگے بڑھے گا تو تیرے سارے کے سارے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے سرکار دو عالم کی عظمت کا آہاتہ کرنے سے جبریل کی ذات بھی بالکل کاثر ہے تو سرکار کی عظمت کو کن لوگوں نے پہچانا بزرگان دین اس بات کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے پہچانا ہے ان کی ذات کی حقیقت سے اگر کسی کی آشنائی ہے تو وہ اہل فقر ہیں کسی نے سیدہ صدیق اکبر کی خطمت میں عرض کی یا صدیق اکبر ایک بات کا جواب دیجئے کہ آپ کو رب رحمان و کریم سے زیادہ محبت ہے یا نبی روف الرحیم سے آپ نے بغیر کسی ہچکچاہ کے فورا جواب دیا رسول نبی کریم علیہ السلام سے کیوں آپ نے فرمایا رب کی ذات اس وقت بھی موجود تھی جب خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بتوں کی پوجہ ہوتی تھی ہمیں رب کی ذات کا عرفان کس نے دیا ہم نے رب کو کس کے وسیلے سے پہچانا حضور نبی کریم کے وسیلے سے پہچانا ہے اس لئے ہمارے لئے نبی کریم کی ذات زیادہ محبت کی حقدار ہے غزبہ بدر کے موقع پر جب ایک ہی ذات ایک ہی قبیلے ایک ہی علاقے کے رہنے والے ایک دوسرے کے مقابل تھے تو ان میں فرق کیا دا صرف اور صرف نبی کریم کی محبت کا تھا کعبہ کے تین سو ساٹھ بتوں کی پوجہ کرنے والے ایک طرف اور نبی کریم کے کہنے پر اللہ کو ایک ماننے والے ایک طرف اور یہ عالم تھا کہ سیدنا عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر دیا کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کریم کی ذات کا ماننے والا نہیں تھا اور غزبہ بدر کے بعد جب کفاران مکہ قیدی بنائے گئے تو سیدنا مسعب بن عمر ایک قیدی کے پاس سے گزرے جو ان کا بھائی تھا اور اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں عرض کی کہ مجھے سختی سے باندھا جا رہا ہے تو آپ کچھ میری مدد فرمائیں آپ نے ان کے تاثرات کو ان کے اخوات کو جانتے ہوئے ان صحابی کو جو ان کی مشکن قس رہے تھے فرمایا اسے ذرا زور سے باندھو اس کی ماں بہت زیادہ پیسے دے دی انہوں نے حیران ہو کر کہا میں تو آپ کا بھائی مجھے پہچاننے سے جاننے سے آپ قاسد ہیں مگر اپنی والدہ کا تو کچھ احترام فرمائیں آپ نے انتہائی خوبصورت جواب دیا رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم یا رسول اللہ وابستہ ہوں گئے ہیں تیرے آستہ سے ہم اگر ہمارے رسول کو ماننے والی ذات ہماری والدہ کی بھی ہے تو ہم اس کو بھی نہیں جانتے حضرت سیدنا ساتھ بن ابی وقاس کی والدہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ نبی کریم کو ماننا چھوڑ دو ان کے پاس جانا چھوڑ دو اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی تین دن گزر کے کسی نے آ کر آپ کو بدلایا کہ آپ کی والدہ کا رنگ تو زرد ہو چکا ہے موت کے قریب ہیں آخری سانسے لے رہی ہیں آپ ان کے پاس تشریف لے گئے والدہ نے دیکھتے ہی فرمایا چھوڑ آئے ہو نبی کریم کی غلامی چھوڑ آئے ہو آپ نے وہاں پر انتہائی محبت بھرا جواب دیا کہ رب رحمان نے مجھے ایک والدہ عطا کی ہے اللہ کی قسم اگر میری ایسی سو مائے ہوتی اور ان کا یہی مطالبہ ہوتا کہ اس ذات کی غلامی چھوڑ دو تو میں ان سو کی باتوں پر عمل ہی نہ کرتا کیوں رب رحمان و کریم نے فرمایا اے محبوب جب ہم نے آپ کو محبوبیت کا تاج پہنایا ساری مخلوقات سے بڑھ کر فضیلت آپ کو دی کیوں کنت و کنزن مخفیین میں چھپا ہوا خزانہ تھا جب میں نے چاہا میں نے اپنی شان کے لائق اس بات کو جانا اس بات کو سمجھا کہ مجھے پہچانا جائے فَأَحْبَقْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخُلِقَ الْخَلْقِ تو میں نے خلقت کی تخلیق کی اول ماں خلق اللہ نوری اور سب سے پہلے جو چیز تخلیق کی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اس کے بعد رب رحمان و کریم نے فرمایا میں نے پوری کائنات میں دیکھا تو آپ کے صحابہ کی جماعت سے بڑھ کر بہتر کسی جماعت کو نہ پایا بہبوب سب سے بہتر آپ کو تخلیق فرمایا اور ساری جماعتوں میں جس جماعت کو بڑھائی دی جس کو بہتر سمجھا وہ آپ کے صحابہ کی جماعت ہے اور یہی عطاق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ حب مصطفیٰ کا ورثہ نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا کن سے انہی اولیاء اکرام کی درگاہوں سے انہی کی بارگاہوں سے انہی کے مریدین سے انہی کے خلفہ سے اسی لئے رب رحمان و کریم نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے درو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کے بارے میں مزید کیا فرمایا انہم اللہ علیہم من النبیجین والصدیقین والشہدائی والصالحین نبوت اور رسالت کا سلسلہ تو ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتم ہو چکا ہے شہید اس درجے پر تب فائز ہوگا جب وہ جامع شہادت نوش کرے گا تو پیچھے پھر یہی ہستیاں یہی صدیقین یہی صالحین یہی اولیاء اکرام ہی رہ جاتے ہیں جن کے راستے پر چلنے کی آپ ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انہمت علیہم مولا پاک ہمیں اُن لوگوں کا راستہ دکھا انہمت علیہم جن پر تُو نے اپنا انعام فرمایا تو جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے ترحقیقت وہ یہی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ ان مرشد کریمین ان صالحین کی بارگاہ میں مجھے حاصل رکھ اسی غلامی میں زندہ رکھ اور اسی غلامی میں موت دے اب آپ ان کے ساتھ ان کی صحبت میں حاصل ہو جاتے ہیں تو اس صحبت کا فائدہ کیا ہے حضور سرکار شاہر نقشبن فرماتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس آتے جاتے رو ہماری خدمت میں حاضری دیتے رو ہماری زیارت کرتے رو اس کا کیا فائدہ ہے کہ جس طرح کالین بان کالین بنانے والا کالین کو بنتا ہے ایک کے بعد ایک ریشہ ایک کے بعد ایک ریشہ لگاتا ہے اور آخر میں انتہائی خوبصورت کالین بن کر تیار ہو جاتا ہے اسی طرح جب مرید اپنے مرشد کریم کی خدمت میں بار 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 حاضری دیتا ہے تو جب اس کے وجود کی تکمیل ہو جاتی ہے عطاعت مصطفیہ غلامی مصطفیہ کا شاہکار بن کر نکلتا ہے تو ساری دنیا رش کرتی ہے کہ ضرور یہ کسی اللہ والے کی خدمت سے حاضر ہو کر غلامی کے آداب سیکھ کر آیا ہے آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں حکون امہ صادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کے انعامات کیا ہیں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اور میرے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ ودخلی جنتی اور میری بنائی ہوئی جنت میں شامل ہو جاؤ حضرت شیخ مجدد الافثانی شیخ آحمد سرہندی کے لگب سے مشہور ہیں آپ کسی زمن میں فرماتے ہیں آپ کی شان کیا ہے جب پرے صغیر میں اکبر بادشاہ نے دین اکبری کے نام سے فتنہ ایک نیا دین اجاد کی اپنے آپ کو سجدہ کروانا شروع کر دیا تو یہ سیدنا شیخ مجدد الافثانی شیخ آحمد سرہندی تھے جو اس فتنہ کے خلاف تنہ تنہا غلط اعلان کھڑے ہوئے سارے علماء ظاہر اس کو سپورٹ کرنے اور اس کی مدد کرنے میں لگے ہوئے تھے مگر یہ اللہ والے اپنے رب کا اور اس کے محبوب کا علم لے کر اس کا جھنڈا لے کر تنہ تنہا ساری طاقتوں کے سامنے کھڑے تھے اکبال کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نکہ بان اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار سلسلہ نقشبندیہ کی ایک انتہائی عظیم شخصیت ہمارے بزرگوں کا ورثہ آپ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کے زمن میں اسی آیہ کی تشریح میں تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہم قیامت تک ہم قیامت تک اپنے سلسلہ میں داخل ہونے والے سلسلہ آلیہ نقشبندیہ میں داخل ہونے والے ایک ایک مرید کو نام سے شکل سے پہچانتے ہیں اس کے نام اس کی جائے پیدائش سے آگاہ ہیں اور اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا کیوں؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اور حضور سیدنا شیخ عبدالخالف غجدوانی سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کی انتہائی عظیم شخصیت آپ اس آیہ کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں سماد فرمائیے گا نارے تپیر نارے رسالت نارے رسالت سرکار کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد نسبت کا کیا فائدہ کیا؟ آپ کو آخرت میں دنیا میں فائدہ ملے گا لوگ اللہ والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بیعت ہونا کیوں ضروری ہے؟ ان کی خدمت میں حاضری دینا اسی ہی ضروری ہے؟ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی شیخ مجدد لفظانی شیخ احمد سرہندی کے ارشادات آپ نے ملاجزہ فرمائے حضور سیدنا شیخ عبدالقالد غجدوانی اسی زمن میں فرماتے ہیں کہ ہماری محفل میں حاضر ہونے والا بیٹھنے والا شخص تو ایک طرف جو مکھی شراط العرض میں سے اس کے جسم پر بیٹھ جائے وہاں سے اٹھ کر دوسرے کے جسم پر بیٹھ جائے قریب سے گزرنے والے تیسرے کے جسم پر بیٹھ جائے تو جب تک وہ تیسرا جنت میں نہیں جائے گا ہم چین سے نہیں بیٹھ گئے فدخلی فی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ فدخلی جنتی اور ہی نسبت ہے کیا حضور سیدنا حضرت باجزید بستامی سلسلہ علیہ کی ایک اور عظیم شخصیت آپ کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا آپ نے کوئی کلام نہیں فرمایا اٹھ کر باہر چلا گیا پوچھنے والوں سننے والوں سے کہنے لگا حضرت نے تو کلام ہی نہیں فرمایا مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا جب یہ بات مریدین نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کی تو آپ نے کیا ایمان افروز جواب دیا آپ نے فرمایا جسے ہماری خاموشی سے جسے ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوا اسے ہمارے کلام سے بھی فائدہ نہیں ہوگا کیوں جب اولیاء اکرام تشریف فرما ہے نورِ الٰہی قلامیِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج ان کے سروں پر رکھا ہوا ہے ان کے وجود سے روحانیت کی وہ شوائف پھوٹتی ہیں کہ قریب بیٹھنے والے کے دل کو اگر وہ آلائشاتِ دنیاوی سے خالشاتِ دنیاوی سے آزاد ہو کر آیا ہے اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں ان کے وجود کی برکت سے وہ بندہ حلامیِ رسول میں پہنچ جاتا ہے مزید ارشاد فرمایا ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور مجھے اپنی پوستین آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کا ٹکڑا عنایت فرمائی ہے آپ نے جواب دیا میری پوستین میرے لباس کا ٹکڑا تو کیا میری خال کا ٹکڑا بھی اس وقت تک تجھے فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیرے آمال میرے آمال جیسے نہ ہو جائے میرے احتمال میری تعلیمات پر تُو عمل نہ کرے یہی اولیاء قرآن ہے جو وجود کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں پہنچا دیتے ہیں اور پھر دیکھنے والا بھی انہیں پہچانے بغیر انہیں سمجھے بغیر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کیوں؟ کیونکہ غلامی رسول کا تاج ان کے سروں پر فروضہ ہیں نسبت کے فوائد بیعت کا ضرورت جس کا ثبوت آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن کریم رب کے الفاظ ہیں انہا لذین یبایہونگا انہما یبایہون اللہ یداللہ فوق آئیدیہ محبوب جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کی بیعت کرتے ہیں انہما یبایہون اللہ بے شب وہ رب رحمان و کریم کی بیعت کرتے ہیں یداللہ فوق آئیدیہم یداللہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فوق آئیدیہم میں یتیر رسول فقد اطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی وما رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رماء فحبوب جب آپ نے وہ کنکریاں اپنے دستر قدر سے پھینکیں غزوہ بدر کے موقع پر وما رمیتا وہ آپ نے نہیں پھینکی ان اللہ روا بے شک وہ اللہ تعالی نے ہی پھینکی ہیں اور وزیر فرمایا قُلِ ان کنتم تو حبون اللہ فتہ بے اونی یحبکم اللہ بہبوب فرما دیجئے ان کنتم تو حبون اللہ اگر تم رب سے محبت کا تو حبون اللہ رب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل صرف و صرف ایک ہی ہے فتہ بے اونی اس ذات کی اتباع کرو یحبکم اللہ تو رب رحمان و کریم بھی تم سے محبت فرمائے گا اور میں اس کی کیا شان ہوگی وہ اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے نہیں رضا کیا ہے پرے ہیں چرخے نیلی فان سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہ وہ کار واندوں ہیں اب ان اللہ والوں کی پہچان کیا ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں ایک تو رب رحمان و کریم نے سور ماندہ میں فرمائی وہ رب رحمان و کریم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت فرماتا ہے دوسری حدیثِ قدسی میں بیانت فرمائے گے کہ جب آپ ان کو دیکھیں ان کی زیارت کریں ان کی فدمتِ اقدس میں حاضر ہوں تو آپ کو رب یاد آ جائے اور صاحبِ قشق محجوب حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ یہی اولیے کرام ہیں جن کی برکت سے زمین پر رسل تقسین فرمایا جاتا ہے یہی اولیے کرام ہیں جن کی برکت سے جن کے وسیلے سے جن کی خاطر رب رحمان و کریم آسمان سے باران رحمت کا نزول فرماتا ہے اور حضرت بائیزید بستانی فرماتے ہیں ان کی کچھ آدات کچھ خسائی کیونکہ نسبت و انہیں اسی محبوب سے اے محبوب ہم نے آپ کو اللہ کے انتہائی عظیم مردبے پر فائز فرمایا اور انہیں سنتِ مبارکہ پر یہ وجود بھی عمل کرتے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے یہ اپنے گرد مرید ہیں کہ کسرت سے کبھی خوش نہیں ہوتے ان کا مطمع نظر ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں فیض مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمایا جائے وجود کو اس کی عظمتوں سے اس کے کامالات سے جو رب رحمان و کریم نے اس کے اندر رکھ دیئے ہیں ان سے روح شناس فرمایا جائے اور جب کوئی وجود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے ظاہرہ دنیا دار تو اپنے دنیاوی خواہشات اور طلب لے کر ہی آتے ہیں مگر یہ باران رحمت کی طرح کا درز عمل ان کا ہوتا ہے اب بارش چاہے مٹی پر برسے زرخیز مٹی پر برسے بنجر زمین پر برسے یا پتھر پر برسے اس کا کام تو برسنا ہے جب زمین پر برسے گی تو انتہائی خوبصورت بھول پودے پیدا ہوں گے جب بنجر زمین پر برسے گی تو اس پر کچھ بھی نہیں پیدا ہوگا یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو رب رحمان و کریم اس کے محبوب کی محبت کا عزم لے کر دل میں ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنی میراج کو پہنچتے ہیں مگر جو لوگ دنیا بھی خواہشات طلب آلائشات دنیا سے آلودہ ہو کر آتے ہیں وہ ویسے ہی واپس جلے جاتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا اور افوت بھر گزر محبوب کی سنت پر عمل کرنا ان کا شیوہ ہے اگر کوئی ان پر زیادتی بھی کرے ظلم بھی کرے تکلیف بھی دے تو اس کو جواب میں ہی ذا رسانی نہیں دیتے کیوں؟ کیونکہ انہیں تو نسبت ہی اس ذات پاک سے ہے اس کے جواب میں بھی رحمت للعالمین کی یہ صفت ہے حضور سرکار شاہ نقشبان فرماتے ہیں جن کو حضور سیدنا رحمت عالم رحمت للعالمین سے نسبت ہو جائے ان کا وجود ان کی زبان ان کے ہاتھ ہر وقت ہر ایک کے لیے رحمت بچاتے ہیں تو شاہر نے کیا خوب فرمایا جو تیرے آستان سے لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ اللہ گواہ وہ پوری دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں چمک رہی ہیں جبینے تیرے فقیروں کی یا رسول اللہ چمک رہی ہیں جبینے آپ کے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں اور نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں کرم حضور کا ہے اپنا بنائے بیٹھے ہیں کرم حضور کا ہے اپنا بنائے بیٹھے ہیں وَمَا لَيْنَا حِدْتَ الْوَلَاہُ الْمُبِينَ مَشْعَاللہ مَشْعَاللہ بڑی ہی آلمانہ عشقانہ محبوبانہ مفتقوں سے سینہ کو مدینہ کر رہے تھے اللہ پاک سلامت رکھیں آئے دوستو